چھ سو روپے کلو ہوتا ہوا کوکنگ آئل مہنگے تیل کے متبادل اور اس کے گھر پر بنانے کا سستہ اور آسان طریقہ ساتھی ایسا استعمال جو بچت بھی کرے آج کل پیٹرول اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے ہر شخص پریشان نظر آرہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مہنگائی کے جن کو کیسے کابو میں کیا جائے اور کوکنگ آئل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مختلف قسم کی قوالٹی کی وجہ سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سا تیل نقصان دے اور کون سا بہتر ایسے میں آپ کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے کوکنگ آئل بنانے کی ایک آسان ترقیب لے کر آئے ہیں جو کہ محسن بٹی جو کہ مشہور یوٹیوبر بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں انہوں نے بتائی ہیں جس کو بنانے کے لئے آپ کو سب چیزیں گھر میں ہی مل جائیں گے صرف اس کے لئے آپ کو کنولے کے بیچ چاہیے ہوں گے جو آپ دس سے پندرہ کلو تک لاکر رکھ لیں اور ضرورت پڑھنے پر کسی کولو یا آئل ڈیپو میں جہاں تیل نکالا جاتا ہو وہاں سے تیل نکلوا لیں اب آپ کے پاس کنولے کا آئل موجود ہے اس تیل میں سرسوں کی ہلکی سی مہک ہوتی ہے تو اب آپ کو اس کا رنگ بھی صاف کرنا ہے اور اس کی مہک بھی ختم کرنی ہوگی تاکہ یہ تیل استعمال کے قابل بن سکے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کنولے کے تین تیل کا ایک لیٹر کوئلہ ایک ٹکڑا ملتانی مٹی تین تیس کرام لیسن چار جوئے جینز کے کپڑے کا تھیلہ ململ کا کپڑا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹمپریچر چیک کرنے والی گن ایک دیکھ جی لیں اس میں چار جوئے لیسن کے ڈالیں اور اس میں کنولے کا تیل بھی ڈالیں ململ کے کپڑے میں کوئلے کا ٹکڑا رکھیں اور اس کو بھی تیل میں ڈال دیں اس کو ایک سو تیس ڈگری تک یہ درجہ حرارت پر تیل کو گرم کریں اور تیل کو کھولنے سے پہلے چولہ بند کریں ایک لیٹر میں تیس گرام ملتانی مٹی لے کر اس بھی تیل میں جھڑک دیں اور چلاتے رہیں ملتانی مٹی سے تیل کی ساری کسافتیں نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گی کوئلہ اس میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ کاربن ہے اور کیونکہ کاربن اس کی بھو کو ختم کرتا ہے اور لیسن بھی اس لیے ڈالا کہ وہ اضافی غزائیت لائے گا بلکہ بھو بھی ختم کرے گا اب اس کو تھنڈا ہونے دے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو جینس کے تھیلے سے اس کو چھاننے تاکہ اچھی طرح سے چھن جائے جتنا موٹا کپڑا ہوگا اتنا ہی اچھا چھنے گا لیجئے آپ کا صحت بخش کوکنگ آئل تیار ہے اس میں سے ساری کسافت بھی دور ہو چکی ہے اور اس کا رنگ بھی کلیر ہو چکا ہے اور یہ پکانے کے لیے بلکل تیار ہے مشہور برینڈز تیل کا رنگ ہلکہ کرنے کے لیے کاسٹنگ سوڈا ڈالتے ہیں جو تیل کا رنگ تو صاف کر دیتا ہے لیکن آپ کی جسم میں موجود لب لبے کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے شوگر کی بیماری ہوتی ہے جبکہ یہ ہمارا صاف سترہ گھر کا بنا کوکنگ آئل ہوگا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دے بھی نہیں اور آسانی سے سستہ بن جائے گا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں